بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ کے پیاری نبی کی لادلی بیٹی حضرت علی شیری خدا کی بی بی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ محترمہ ہے آپ کے ولادت بیس جمادی الاخر یعنی کی نبوت کے پہلے سال سعودی عرب کے مکہ شہر میں ہوئی اس وقت اللہ کے پیاری نبی کی عمر شریف اکتالیس برس کی تھی پیاری دوستو آنچ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کے ولادت یعنی کی پیدائش کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں اور ساتھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضرت بی بی فاطمہ پیدا ہوئی تو اس وقت اللہ کا کیا بڑا موججہ ہوا اس کے بارے میں سن کر آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت ہی خاص ہے اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں جو لوگ تین بیٹیوں کے پیدا ہونے پر دکھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کی آنکھیں کھل جائے گی اس لئے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اس کیپ نہ کرنا اور سب سے پہلے آپ حضرت فاطمہ کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستوں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں اللہ کے پیاری نبی کی جو تین بیٹیاں پہلے پیدا ہوئی تھی حضرت جینب حضرت رکیہ اور امی کلسم ان تینوں بڑی بیٹیوں کی ولادت آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی لیکن حضرت بیبی فاطمہ ان سب سے چھوٹی تھی اس لئے حضرت فاطمہ کے ولادت اعلان نبوت کے بعد میں ہوئی اعلان نبوت کے بعد جب حضرت ختیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا جب آپ پر ایمان لے آئی یہ دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے حضرت ختیجہ سے تمام طرح کے رشتے ختم کر دیے نہ ہی کوئی عورت آپ کے گھر آتی اور نہ ہی کوئی حضرت ختیجہ سے کلام کر دی اور جس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب ختیجہ نے اپنے کچھ رشتے داروں کو اپنے کچھ سہیلیوں کو بلاوا بھیجا تاکہ بچے کے ولادت میں وہ ان کی مدد کریں لیکن ان سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے اس کا ساتھ دیا ہے اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ختیجہ بہت مایوس ہو گئی آپ پریشان رہنے لگی لیکن جب سے بیبی فاطمہ حضرت ختیجہ کے پیٹ مبارک میں آئی تب سے آپ کا جی بہلانے کے لیے بیبی فاطمہ آپ سے گفتگو کیا کر دی تھی اور آپ کو اس صبر کرنے کی تلقین بھی کیا کر دی تھی مگر یہ حضرت ختیجہ نے ابھی تک اللہ کے پیاری نبی کو نہیں بتائی تھی ایک روج اللہ کے پیارے نبی گھر میں داخل ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ختیجہ اس وقت کسی سے باتوں میں مشروب ہے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اے ختیجہ یہاں تو تمہارے سبح کوئی بھی دوسرا شخص موجود نہیں ہے پھر تم یہ کس سے بات کر رہی ہو یہ سن کر حضرت ختیجہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بچہ میری پیٹ میں ہے اکثر یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے جس سے میرا دل بہل جاتا ہے تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے ختیجہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے مجھے یہ خبر دی ہے جو ہمارے لئے بائے سے مسررت ہے یہ بچہ جو تم سے گپتگو کرتا ہے یہ تمہاری دختر تاہیرہ ہے اللہ پاک ہماری اس بیٹی کے نسل سے آئیمہ پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی دوستو اس طرح سے پھر حضرت ختیجہ اپنی بیٹی فاطمہ سے باتیں کرتی رہی اور اپنا جی بہلاتی رہی یہاں تک کی بیٹی فاطمہ کے ولادت کا وقت قریب آ گیا تو یہ دیکھ کر جناب ختیجہ نے اپنی کچھ رشتداروں کو اپنی کچھ سہیلیوں کو بلاوہ بھیجا تاکہ بچے کے ولادت میں وہ آ کر ان کی مدد کریں لیکن ان سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اس لئے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کو نہیں جائیں گی اور اس کام میں ہم تمہارے کوئی بھی مدد نہیں کریں گی حضرت ختیجہ کو اس بات کا بڑا دخ ہوا اور آپ مایوس ہو گئی روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی حضرت ختیجہ اس فکر میں بیٹھی ہوئی تھی اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ چار عورتیں آپ کے پاس آئی آپ ان اجربی عورتوں کو دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی یہ دیکھ کر ان عورتوں میں سے ایک نے کہا اے ختیجہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو تمہارے رب کی طرف سے اس کام میں تمہاری مدد کرنے کے لئے آئی ہیں یہ آشیہ بنتے مجاہیم ہے جو جنت میں تمہاری سہیلی ہوگی یہ مریم بنتے عمران ہے یہ حضرت موسیٰ کی ہمسیرہ کھلسوم ہے اور میں سارا جوجائے ابراہیم ہوں پھر حضرت بیبی فاطیمہ کی ولادت ہوئی روایاتوں میں آتا ہے کہ جب بیبی فاطیمہ پیدا ہوئی اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا زیادہ نور تھا جس کی چمک مکہ میں گھر گھر تک پہنچ گئی اور یہی نہیں بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور اس روئے زمین پر ایسی کوئی بھی جگہ نہیں بچی جہاں جہاں بیبی فاطیمہ کے نور کی روشنی نہ پہنچی ہو اس کے بعد جنت سے دس سہورے حضرت خدیجہ کے پاس آئی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک تشت اور ایک عبریق یعنی ایک لوٹا تھا جس میں آب کوشر بھرا ہوا تھا پھر جو عورت حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے وہ لوٹا لیا اور پھر آب کوشر سے حضرت بیبی فاطیمہ کو گسل دیا گیا پھر جنت کے ایک کپڑے سے آپ کو لپیٹ دیا گیا اور دوسرا کپڑا آپ کے سر پر ڈال دیا گیا اس کے بعد ان سب ہوروں نے ایک دوسری کو ولادت فاطیمہ کے مبارک بات دی پھر اہل آسمان میں بھی ایک دوسری کو مبارک بات دی اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے بعد ان چاروں عورتوں نے حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ لیجئے آپ کی یہ بیٹی بلکل تاہیرہ ہے پاک اور صاف ہے اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا دوستی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بیبی فاطیمہ کی ولادت کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیجی کے ساتھ میں مکہ کے بازار میں گزر رہی تھی اسے اچانک چہرہ کھلا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک خاتون جس کا نام سلیمہ کھو جایا تھا وہ آپ کے سامنے آ گئی اور تلخ لحظے میں کہنے لگی اے ام ایمن تم اتنی تیجی کے ساتھ کہاں بھاگی جا رہی ہو یہ سن کر ام ایمن نے کہا اے سلیمان میں الاسدیک الامین سلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں ان کے اہلیہ حضرت ختیجہ نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے تو یہ سن کر مار عورت کے سلیمہ کھو جایا کا موہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا کہنے لگی کیا تم سچ میں انہی چوتھی بیٹی ہونے کی خبر دینے جا رہی ہو اس پر حضرت ام ایمن کہنے لگی جی ہاں میں واقعی میں انہی چوتھی بیٹی کی خوشخبری دینے جا رہی ہوں کہنے لگی کہ کون سی بات تو سلیمہ کھو جایا نے کہا کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا یعنی کہ ان کا مجاج کیسا ہوگا تو یہ سن کر حضرت ام ایمن کو ہزی آگئی اور کہنے لگی اے سلیمہ تمہارے اس سوال نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت ختیجہ نے اپنی پہلی بیٹی حضرت جینب کو جن میں دیا تھا تو اس وقت بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ خبر میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جاؤں یہ سن کر پھر میں خوف حیران ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ اس مایوس بچی کا مقدر بھی اور لوگوں کی بچیوں کی طرح ایک گہرے گڑھے میں جندہ دفن ہو جانا ہے لیکن اے سلیمان تم یقین کرو اس وقت میں نے وہاں پر جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا سلیمان نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو میں عمل کہنے لگی اے سلیمان جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو اچانک چہرہ کھل اٹھا اور مارے خوشی کی وہ دوڑ کر اپنے گھر کو پہنچے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اس بچی کی شکل میں سب کچھ مل گیا ہو پھر انہوں نے بچی کو گھوپ چوما اپنے سینے سے لگایا اور پھر بچی کی والدہ کو ڈھیرو مبارک بہت دی پھر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قربانی کے جانوروں کی زباہ کر کے ایک اچھا خاصہ اکیقے کا دسترخان غریبوں کے لیے بچھا دیئے یہ سلیمہ اس کے بعد تینوں بیٹیوں کی پیدائش میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا اور آج بھی تم مانو یا نہ مانو آج بھی ان کا ردی عمل کچھ ایسا ہی ہوگا اتنا کہہ کر ام ایمن خوشخبری دینے کیلئے وہاں سے چلی گئی اور ادھر سلیمہ خجایا نے اپنا چہرہ نیچے کیا ایک گہری سوچ میں وہ ڈوب گئی وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی تین بیٹیوں کو پیدا کیا تھا لیکن ان کی تینوں بیٹی کو مار دیا گیا لیکن ان کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی اس لیے وہ ہمیشہ پیدا ہوئی بیٹی کو جندہ دفن کر دیتا ہے اس کی سنگ دلی اس درجے تک پہنچ گئی ہے دفن ہوتے ہوئے جگر کے ٹکڑے کے رونے چیکھنے اور چلانے کی آواز سے بھی وہ نہیں پسجتا ہے دوستو یہ بات اس وقت صرف سلیمہ خجایا کے ساتھ ہی نہیں تھی بلکہ اس دور کے عرب معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی حال تھا اس دور میں جندہ لڑکیوں کو دفن کرنا ایک فیسن صاحب بنا ہوا تھا اور خبر کے گڑھوں کو ہی لڑکیوں کا سسرال سمجھا جاتا تھا اور خیر اس کے بعد میں سلیمہ خجایا یہ سوچ کر ام ایمن کے پیچھے پیچھے گئی کہ جا کر دیکھوں تو سہی کہ جوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے لیکن پھر سلیمہ خجایا نے وہاں پر جا کر جو دیکھا اس کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیاری نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو گودھ ملے کر چوم رہے ہو ان کو سونگ رہے ہو یہ دیکھ کر سلیمہ خجایا فوراں ہی آپ کے قدموں میں جا کر کری اور کہنے لگی کہ آپ ہی قدن سچا ہے آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا لیجیے اس کے بعد سلیمہ خجایا نے کلمہ پڑھ کر وہیں کہ وہیں مسلمان ہو گئی سبحان اللہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ